مہدے مانگ سنکھیا بائیس مانگ سنکھیا چوئیس اور مانگ سنکھیا واسٹ پہ بولنے کا آپ نے موقع دیا اس کے لئے آپ کو بہت بہت دھنواد مہینیہ سباپتی مہدے آج اس سکشہ پر جو وارتہ ہے یہ بہت مہتپورن وارتہ ہے بابا صاحب بھیمراہ امیڈ گرن نے کہا ہے سکشہ سیرنی کا دودھ ہے جو بھی اسے پیے گا وہ سیر کی طرح دھاڑے گا پر آج دربھیک کی بات ہے کہ راجستان میں سکشہ پچھلے آٹھ ماہ سے تھوڑی ٹھہر سی گئی ہے سکشہ کا جو اس طرح کم ہوا ہے اس کا مکہ کاران ہے پرائیویٹ کھولے پرائیویٹ کھولے جو کے کارن ہمارے پردیش کے بچوں کو شکشہ نہیں بھیل پا رہی ہے پرائیویٹ کھولے جو میں پرائیویٹ ودیالوں میں جو اسططی ہے وہ پورے پردیش کے سامنے ہے مہینیہ سبھی پکس کے بدایت بپکس پہ آروپ لگاتے ہیں ایک پورتورتی سرکار نے کام نہیں کیے اس لیے اسططی خراب ہوئی اور ہم کہتے ہیں کہ سرکار کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے سکشہ کا اسططر گر رہا ہے مہینیہ سبھاپتی مہد ہے پورورتی سرکار نے جو کام کیے وہ تو پردیش کی جنتہ جانتی ہے اور آج پورے پردیش میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو جیسے کام پچھلے پانچ سال میں ہو وہ کبھی ستر سال میں نہیں ہوئی آج سکشہ کے اسطر کو صدارنے کے لیے سبھاپتی مہدے میں مہینیہ مکھ منٹری جی سے نویدن کرنا چاہوں گا نہیں ورتمان ہی ہے اور آگے بڑھیں گے میں تو ایسی کسور سے کام نہ کرتا ہوں کوئی مکھ منٹری بنے مہینیہ سدھے سے اپنے بات رکھو گے تو آپ کو زیادہ بھائی ڈپارٹمنٹ میں ہوئی تو آپ پرائیویٹ کولیجر پر انکش لگانے کا کام کریں گے اور جو منمانی سے فیس وصولی جاری ہے تو اس پہ آپ کو وسیش دھیان دینا ہوگا آج گریب کسان مزدوروں کے بچوں وہ اتنی مہنگی فیس نہیں جمع کرا سکتے تو اس کے قارن وہ سکسیہ سے ونچت رہ رہے ہیں آج گاؤں میں گریب کسان کا بیٹا مزدور کا بیٹا جب کولیج میں پڑھنے کے لیے آتا ہے اور یہاں دو دو تین تین لاکھ روپے جب فیس مانگی جاتی ہے تو وہ واپس گھر کو چلا جاتا ہے یا پھر دوسرے اسٹیٹوں میں اور راجیوں میں وہ معلوم کرتا ہے کہ ہاں کم فیس ہے ہم وہاں جا کر سکسیہ گرہن کریں تو میرا آپ سے نویدن ہے کہ سکسیہ کا اس طرح کو صدارہ جائے اور پرائیویٹ کولیجوں پر انکش لگایا جائے میں نہیں ہے سباپتی مہود ہے اسی طرح سے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا جائے اور اس کمیٹی میں سبھی دل کے ودھائکوں کو رکھا جائے اور پرائیویٹ کولیج اور یہ وصفت دیالہ ہین کا نرکسن کیا جائے گی یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں ایک ایک دو دو ادھیا پک لگا رکھے ہیں ان میں دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے ویتن لے رہے ہیں ان میں سیٹ ہے نہیں اور اس طرح کی جو ان کی ویوستہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں لگ پا رہا جنتہ کو رازستان کی جنتہ کو پتہ ہی نہیں لگ پا رہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اس کے قارن ہمارے پردیش کے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے جب ہم پردیش کو اچھا برانا چاہتے ہیں پردیش کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو اس میں سکسیا کی بڑی بھومکہ رہے گی سکسیا اگر نہیں ملے گی تو لوگ وہی اندھ بسواسوں میں پھجتے رہیں گے اور یہ پردیش کا بھٹا بیٹھتا رہے ہیں میں انیہ سواپتی مہدے اسی طرح سے میں انجنینرنگ کالیجوں کی بات کروں گا انجنینرنگ کالیج ہر جلے ہیڈ کوارٹر پہ ہر بلوک اس طرح پہ ہونے چاہیے جتنے زیادہ بلوک اس طرح پہ انجنینرنگ کالیج ہوں گے تو اس سے بیروزگاری ختم ہوگی آئی ٹی آئی کھولیں گے ہم تو اس سے روزگار ملے گا اور جو بچے ان میں پڑھ کے آئیں گے اور وہ تقنیقی سکسیاں لیں گے تو اس سے وہ کسی بھی کس چھیتر میں جا سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ سرکاری سیوہوں میں جائیں سرکاری سیوہ نہیں ملے گی تو وہ اور کوئی دھندہ کھولے گا وزنس کھولے گا کوئی فیکٹری لگایا گا کوئی اور دکان کھولے گا تو میرا آپ سے نویدن ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ آئی آئی ٹی پر دھیان دیں گے میں نہیں ہے سپاپتی مہدے اس کے ساتھ ہی انجنینرنگ کالیج کے بعد آئی آئی ٹی کی بات ہوئی اب میں آپ سے نویدن کروں گا کہ ہمارے پروہین کی شبدہ پروہین کی حالات یہ ہو رہی ہے کہ پچھلے دو تین سال سے بسوں کا بالکل ابھاو ہے اور جو پرانی بسیں وہ راستے میں کھڑی رہتی ہے سواریوں کو اتار دیتی ہے ایسی استطیق ہو جاتی ہے کہ لوگ باپس پرائیویٹ بسوں میں آؤ اور سادنوں سے جانا پڑتا ہے تو اس کا آپ کو وسیس کر دھیان دینا ہوگا گرامیر بسیں جو ہم نے بند کی ہے اس سے بھی زنتا کو بھاری نقصان ہو رہا ہے گرامیر بسوں کے حالات یہ ہیں کہ پہلے گاؤں میں ناندھوتی سے ٹوڑا بھیم ٹوڑا بھیم سے گنگاپور مہاویر جی یا مہنڈی پربالا جی کہلا دیوی تو ان کے ایک آسان شبزہ ملتی تھی آسان ایک پریوہن کا سادن ملتا تھا ان کے بند ہونے سے جنتا کو بھاری نقصان ہو رہا ہے ایک میرا آپ سے نویدن رہے گا کہ ٹوڑا بھیم سے ہمارے گنگاپور جلا ہیڈکوارٹر ہے وہاں جانے کا سیدھا کوئی سادن نہیں ہے اس پہ آپ تو روڈ بیج کی سیدھی بیوستہ کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ٹوڑا بھیم سے مہوہ میں ہمارا سیدھا جانے کی کوئی بسوں کی بیوستہ نہیں ہے تو اس کا بھی ایک آپ بیوستہ کریں گے یہ میرا آپ سے آگ رہے اس کے ساتھ ساتھ ٹوڑا بھیم میں بس سٹینڈ بس تک وہاں بنایا نہیں گیا ہے اور اس کی جمین بھی الوٹ نہیں کی گئی ہے تو وہ اگر بس سٹینڈ وہاں جمین الوٹ ہو جائے تھے ایک بس سٹینڈ کا وہاں نرمان ہوگا تو اس سے یاتریوں کو سبدہ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے نبیدن کروں گا کہ ہمارے سمیے میں یو جی کالوزوں کے ودیہ سنبل یوزناک کے انترگت آرکشن کا پرابدھان نہیں کیا گیا ہے اس میں ہماری پوروبرتی سرکار کے دوارہ ہر بلوک اس طرح پر مہا ودیہ کالیج کھولنے کا پرابدھان رکھا گیا تھا اس میں کالیج بیاکیاتان نہیں ہیں کئی کئی صرف ایک ایک کئی دو ہیں کئی تین ہیں تو میرا آپ سے آگرے رہے گا کہ ان بیاکیاتان کو جلدی سے جلدی لگایا جائے گا تو آنے والا سمیے میں ان کو اس بات کا فائدہ مل سکے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے نبیدن کروں کہ ٹوڑا بھی ان بیدان سبا چیتر میں جو ہمارے کالیج ہیں ان میں کئی بیاکیاتان کے پدھ کھالی ہیں تو ان پہ بھی آپ کو لگانے کی بیوستہ کریں گے ایک اس کے جو سیدھا ہمارے جو جمعی کا الوٹمنٹ ہوا ہے اس سے جو راستے میں بیباد چل رہا ہے تو اس کا بھی آپ اس کو ٹھیک کرانے کا کام کریں گے ساتھ ہی پردیش میں جو پرائیویٹ کالیجوں کی جو استطحیق ہے یہ میں نے آپ کو افغط کرا دی اس کو ٹھیک کریں گے آئی آئی ٹی کالیج ہمارے ایک ناندوتی میں جو پہلے سے چل رہا ہے اس کی استطحیق بہت زیادہ خراب ہے اس کی جو بیلڈنگیں وہ بیلڈنگ بھی جر جر ہو چکی ہے تو ایک اس کو پنے بیلڈنگ کو بنوائیں جائے ناندوتی کے علاوہ نانگل سیرپور ہمارے ایک بڑی جگہ ہے تو نانگل سیرپور میں آپ آئی آئی ٹی کالیج کھولیں گے اس سے چاروں طرف ٹوڑا بھی ناندوتی سری مہاویر جی بالا جی چاروں طرف کے بچے اس میں آ سکتے چاروں طرف سے وہاں راستہ ہے روڈ ہے تو اس کو آپ اگر وہاں ایک آئی آئی ٹی کالیج ہم کو کھولیں گے ایک ہمارے گڑا چندر جی میں تیسیل ہیڈکوارٹر ہے بالگھاٹ میں تیسیل ہیڈکوارٹر ہے تو ان تیسیل ہیڈکوارٹروں پر اگر آئی آئی ٹی کا آپ کھولیں گے تو آئی آئی ٹی سے بچوں کو بھاری فائدہ ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ نے مجھے اس مانگ پر بولنے کا موقع دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیوات شریف